سورہ بخرا کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیئے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بل آہیا وہ زندہ ہیں جب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی عظمت اور برکت سے زندگی ایسی عطا کر دیتی ہے کہ والاکلہ تشعون جس کا شعور تم نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ انبیاء اکرام کا مرتبہ اس پہ سلطان انبیاء کا مرتبہ اس کے لئے ایک حدیث رکھ دیتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء اکرام کی عظمتوں کو ان کی شان رفعت کو ماننا ایمان کا جز ہے مرکز ہے جب تک نہیں مانیں گے ایمان صحیح طور پر نصیب نہیں ہوگا سننہ ابن ماجہ اور مشکات المصابح باب الجمعہ میں صفحہ نمبر ایک دو سو ارسٹھ پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کیا حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے اشسات کو جسموں کو ان کے باڈی کو کھائے انتاکلا یا کلو تاکلو کھانا کھائے اب اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی حیون زندہ ہے یرزقو اسے رزق دیا جاتا ہے اب اس کے بعد پھر کیا کہ اللہ کے انبیاء اکرام اتنے بلند اور مرتبے بالا مرتبے کے حامل ہیں کہ شہدہ کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر دی تو یہ انبیاء اکرام جو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر افضل الانبیاء سلطان الانبیاء سید المرسلین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اغدس کی عظمتوں کو ناماننا آپ کی نورانیت کیا انکار کرنا پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا قرآن خود کہہ رہا ہے واضح الفاظ میں ہے کہ خد جاکم من اللہ نور اللہ نے جسے بھیجا ہے آنے والا بھیجے جانے والا جب نور ہے سراپا نور ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہی ہے بھائی اللہ کی خدرت پر آپ کیوں رمار کر رہے ہیں اللہ نے نور بنایا ہے تو نور مانو نور نہیں مانیں گے تو پھر یقیناً ایمان کا دعویٰ کھوکلا ہوگا مانو مانو